میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورڈ آف یونانی چینل سے اسلام علیکم گوڈ مورننگ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں یونانی طریقہ علاج کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونانی طریقہ علاج یا یونانی پیتھی یا یونانی سسٹم آف میڈیشن جو ہے وہ ایک بہت پرانا طریقہ علاج ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہپوکریٹس سب سے پہلے انسان تھے ایک فلسفر تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ بیماری کیا چیز ہے کیسے پیدا ہوتی ہے کیا اس کی وجہات ہیں ورنہ ان سے پہلے جو ہے سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ کوئی دیویے پرکوپ ہے کوئی جننات کا اثر ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہ جو ہے ایسے پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس کے بارے میں جب انہوں نے دماغ انہوں نے جب یہ سوچا تو کہ یونانی سسٹم آف ایڈیسن کے سب سے پہلا انسان ان کو کہا جاتا ہے وہ ایسے پہلے سائنٹس تھے جنہوں نے بیماری کے بارے میں سوچا یونانی جو ہے ایک سائنس ہے جو بہت سارے ہمارے ہیلٹ ایشوز سے اور ڈیزیز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے ہندوستان میں آج یہ بہت پاپولر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یہاں پر جو ہے بہت سارے یونانی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ریسرچ سینٹرز ہیں ہیلٹ کیر انسٹیٹیوشنز ہیں یونانی کی اکارڈنگ ٹو یونانی مطلب یونانی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو جسم ہے ہماری جو بوڈی ہے وہ ساتھ نیچرل کمپوننٹ سے بری ہوتی ہے جن میں شامل ہیں ایلیمنٹس جن کو ارکان یا ناصر کہا جاتا ہے نمبر ٹو ٹیمپرامینٹ یا مزاج کہا جاتا ہے نمبر ٹین ہیومرز یا اخلاق کہا جاتا ہے نمبر چار اورگنس یا جن کو آزا کہا جاتا ہے نمبر پانچ نیومو اور وائٹل سپریٹ جس کو اروا کہا جاتا ہے فیکلٹیز اوف پاور جس کو قوا کہا جاتا ہے اور لاسٹ میں فنکشن یہ جس کو افعال کہا جاتا ہے ان چیزوں سے ہمارے جسم جو ہے وہ بنا ہوتا ہے یہ ہمیں بتایا ہپوکریٹ نے اب بات آتی ہے کہ طبعہ یونانی میں جو خاص اہمیت دی گئی ہے وہ دی گئی ہے پریونشن آف ہیلتھ کے کہ اپنی ہیلتھ کی آپ حفاظت کریں اور جب آپ اپنی ہیلتھ کی حفاظت کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ پریونشن آف ہیلتھ بہتر دین کیورٹ تو جو میں سکس ایسنشل فیکٹرز جن کو کہا جاتا ہے یہ اسبابی سکتہ ضروریہ جن کو کہا جاتا ہے یہ بہت ایک یونانی کی اہم چیز ہے جو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ہیلتھ رہنا چاہتے ہیں سوست رہنا چاہتے ہیں تندرست رہنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان چھ چیزوں پر عمل کریں گے جن کو اسبابی سکتہ ضروریہ یا سکس ایسنشل فیکٹرز کہا جاتا ہے تو بہت بہتر رہے گا پھر آپ بیمار نہیں پڑیں گے اگر آپ کو ان پر عمل کریں گے ان چھ چیزوں پر تو یقیناً آپ بیمار نہیں پڑیں گے ان میں سب سے پہلے کیا آتا ہے ایٹموسپیرک ائر یا الحوا المحیط جس کو کہا جاتا ہے نمبر ٹو فوڈ اینڈ رنکس الماکول و مشروع نمبر تین فیزیکل اور باڈیلی مومنٹ اینڈیس پونس جس کو الحرکت و سکون البدنیہ کہا جاتا ہے اس کے بعد میں الحرکت والسکون النفسانیہ کہا جاتا ہے ان چھ چیزوں کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے جو ہمارے گریگ فیزیشن ہپوکریٹس گزرے ہیں ان کو فادر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بیماری کا صحیح سے پتہ لگایا وہ پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے between بیماری اور occurrence of disease مطلب بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کے کیا environmental influences ہوتے ہیں ان سب کو ایک ساتھ کر کے یہ پتہ لگایا کہ کیا اثرات ہمارے جسم پر ہوتے ہیں endemic اور epidemic کے جو الفاظ تھے وہ بھی انہوں نے ہی دیئے تھے ہر چیز جو ہے جب وہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اسی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھے چیزیں ہم نے بتائی ہیں ہوا البوہیت یا جس کو atmospheric air کہا جاتا ہے وبا یا epidemic جو ہے وہ ایک alteration ہوتا ہے essence of air جس کو جوہر کہا جاتا ہے as a result of the air become impure and finally it leaves the mild temperature of the run which become responsible for morbidity or mortality of large number of people جب اس طرح کی کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس کے ایک اہم چیز جو ہے air ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ صاف ستری ہوا میں اچھے ماحول میں رہنا چاہیے air pollution نہیں ہونا چاہیے گندگی نہیں ہونی چاہیے یہ بہت ضروری چیز ہے جو یونانی نے ہزاروں سال پہلے بتا دی تھی اپوکریٹ نے کہ اگر آپ صاف ہوا میں رہیں گے تو بیمار نہیں پڑے گے اس کے لئے کیا ہے کہ ہمیں regular fumigate کرنا چاہیے لوبان جو ہے بہت اچھی چیز ہے اس سے آپ fumigation کر سکتے ہیں اور ارقے عجیب بھی یونانی میں اچھی دوا ہے اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں نمبر دو آتا ہے اس میں ماکون و مشروب یا food and drinks جس کو کہا جاتا ہے اگر اس کی quality اچھی ہو ساخ پانی ہو اچھے drinks ہوں ان کو ہی ہمیں پینا چاہیے کبھی بھی chemical جو اسے بنے جو drinks ہوتے ہیں ان کو نہیں پینا چاہیے وہ ہمارے جسم کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں اس طرح کے کھانوں کا ہمیں استعمال لیں کرنا چاہیے جو بہت زیادہ تھنڈے ہوں یا محسٹ ہوں نیچر میں مطلب جن کا مزاج جو ہے بہت تھنڈا ہو یا ترو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ اچھا رہتا ہے ہمارے جسم کے لئے اب آتا ہے سکون جسمانی جس کو rest and physical activity بھی کہا جاتا ہے حرکت و سکون جسمانی یہ جو ہمارے جسم میں heat پیدا ہوتی ہے یا ہمارے جسم میں چرمی پیدا ہوتی ہے یا ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے تو ہمارے جسم کو ہمیں ہمیشہ حرکت دینے کی ضرورت ہوتی ہے مطلب exercise کرنے کی ضرورت ہوتی ہے walk کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات ایک یونانی نے بتائی تھی اتنے ہزار سال پہلے اور آج بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے مطلب ہمیں اپنے جسم کی physical activity کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے سکون نفسانی حرکت و سکون نفسانی اس کو کہا جاتا ہے psychological activity and repose ہماری جو دباغی کرنیشن ہیں سوچنے کی صلائیتیں ہیں دماغ کے کام کرنے کی جو صلائیتیں ہوتی ہیں جو psychic moment ہوتے ہیں اور rest جو ہمیں کرنا چاہیے وہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے یونانی سکولرز نے بتایا ہے کہ اندرونی اور بہری سکون ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ایک انسان کے لیے کام کرنے کے لیے اس کی body کو function کرنے کے لیے جو emotional state ہونی چاہیے ہمارے جسم کی یا ہمارے دماغ کی یا ہماری جو سوچ ہونی چاہیے وہ بہت اچھی جو ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیں negative نہیں سوچنا چاہیے ہمیں positive response ہونی چاہیے positive سوچ ہونی چاہیے ہمارے دماغ میں اچھی سوچ ہونی چاہیے اس سے کہ ہم اچھے اچھی باتیں سوچ سکیں اور اچھے کام کر سکیں اور اپنے جسم کو بھی ہم ٹھیک رکھ سکیں یہ بہت ضروری چیز ہے ہمیشہ ہمیں stress نہیں لینا چاہیے tension نہیں لینا چاہیے panic میں نہیں آنا چاہیے اس سے کہ ہم depression میں چلے جائیں ہماری سوچ سمجھنے کی جو صلاحیتیں وہ معاف ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے صاف سترے ماحول میں صاف سترے بھوا پانی کے ساتھ صاف سترے کھانے کے ساتھ اچھی سوچوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تب ہی ہم جو ہے healthy رہ سکتے ہیں next اس میں آتا ہے sleep and wakefulness normal yagza جاگنا سونا پھر اٹھنا یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں یہ سب چیزیں یونانی نے بہت سالوں پہلے بتا دیا تھا کہ جو normal طریقہ ہے اس کے لئے ہمیں جو ہے چھے گھنٹے کی نین بہت ضروری ہونی چاہیے کم از کم جب ہی ہم جو ہے اپنے جو daily کے work ہیں daily routine ہیں وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں ہم سکون سے رہ سکتے ہیں ہم تھکن محسوس نہیں ہوگی tension ہمیں نہیں ہوگی بار بار ہمیں نین نہیں آئے گی تو اس لئے ہمارے جسم کی جو ضرورت ہے کم از کم چھے گھنٹے کی ایک ساون سلیپ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے آٹھ گھنٹے تھے بھی بھی سو سکتے ہیں لیکن کم از کم چھے گھنٹے کی سلیپ جو ہے وہ مست ہوتی ہے جس سے کہ ہماری immune power یا قوت مدافعت کو بھی اس سے بڑھاوا ملتا ہے قوت مدافعت کے لئے بھی سونا بہت زیادہ ضروری ہے rest جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے صحیح وقت پہ سونا چاہیے صحیح وقت پہ اٹھنا چاہیے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ کہ ہمیں جلدی رات کو سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے اس کے بعد exercise کرنے چاہیے صاف ہوا میں ٹہلنا چاہیے گھومنا چاہیے دوڑنا چاہیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی جو ایک روٹین انسان کا ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے استفراق و احتباس جس کو elimination and retention کہا جاتا ہے یونانی جو ہے وہ بلیو کرتی ہے کہ bilens جو ہے وہ بلکل بہت زیادہ ضروری ہے استفراق کے اور احتباس کے بیچ ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہماری جسم کو جو بھی چیز ہم کھاتے پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جاتی ہے جو اس کی اچھے اجزاء ہوتے ہیں وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن جو ایک ستا چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمارے جسم سے نکل جانا چاہیے جب تک وہ نہیں نکلیں گے ہمیں سکون محسوس نہیں ہوگا ہمارا ڈائیجسٹری سسٹم جو ہے وہ نورمل نہیں رہے گا اور جب ڈائیجسٹری سسٹم کسی کا نورمل نہیں رہے گا تو اس کو پریشانیاں پیدا ہوں گی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یونانی میں کہا گیا ہے کہ ہمارے جو اسٹرمک ہے یا پیڑ جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے اگر ہمارا ڈائیجسٹری سسٹم نورمل نہیں ہوگا تو ہمیں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں تو ہمارا ڈائیجسٹری نورمل ہونا چاہیے موشن ہمیں وقت پر ہونا چاہیے کھانا بھی ہمیں نورملسی کے ساتھ چاہیے بہت زیادہ خوراک کا استعمال کرنا بھی بہت زیادہ غلط ہوتا ہے زیادہ غزہ کھانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے پیٹ کے تین حصے کریں ایک حصے میں کھانا کھائیں ایک حصے میں پانی پیئیں اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں جب ہی آپ جو ہے صحت مند رہ سکتے ہیں اور یونانی نے بھی یہ کہا ہے چار پانچ ہزار سال پہلے کہ آپ کو اگر یہ کام آپ کریں گے تو پھر آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ سوست رہیں گے چھے چیزیں ایسی بتائی ہیں یونانی کے ماسٹرز نے یا یونانی فیزیشنز نے جن میں سب سے پہلے فیزیشن ہم جن کو ہپوکریک کو مانا جاتا ہے فادر آف دا میڈیسن جن کو کھا جاتا ہے انہوں نے یہ اتنے سال پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو جو ہے اگر آپ ان چیزوں کا خاص احتمام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ بہت فائدہ بند رہیں گے ریگولرلی ہمیں جو ہے ہمارا ہمیں یورین ہوتا رہے نورمالی بلیڈر خالی ہوتا رہے باؤلس جو ہے ہمارا ٹھیک تھاک رہے بہت ضروری چیز ہے یہ ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے اور اگر پوری دنیا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کوویڈ ڈین کوویڈ نائنٹین کا قہل جو ہے پوری دنیا پر برپا ہے بہت سارے ہندوستان میں ہی تقریباً دو لاکھ لوگ جو ہے اس سے پروحویت ہو چکے ہیں پوزیٹی ہو چکے ہیں تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہندوستان میں موقعات واقع ہو چکی ہیں تو اگر ہم ان چھے چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور ہم صحت مند رہیں گے اور کرونا سے بھی ہم بچیں گے یقیناً سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ کو پالن کرنا چاہیے سب لوگوں کو فیس ماسک کا استعمال کرنا چاہیے دوری بہت زیادہ ضروری ہے کوویڈ نائنٹین میں کم سے کم دو گز دور رہنا چاہیے آدمی کو باقی جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اچھی چیزیں کھائیں امیونیٹی کو بڑھائیں یہی جو ہے کرونا سے لڑنے کا علاج ہے پریونشن ہے اس کی کوئی دوا ابھی تک کوئی ایجاد نہیں ہوئی ہے کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوا ہے اگر ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آپ کو یونانی کے مطالق وقتاً فوقتاً ہم اپنے ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں ان کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں بہت بہت شکریہ آپ سب ہزارات کا